موسیقی 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 اور سب ہی سپاہیوں پر حملہ کرنے لگتا ہے سو اپنے پاپا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے دونوں مشو ماسٹر ندی کے کنارے میں لڑائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ دیر میں سو کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تلوار یون کے سامنے بیکار ہے اب یون اپنے کپڑے اتارتا ہے اور تب جا کر پتا چلتا ہے کہ اس کے شریر پر ایک کبچ سلا ہوا ہے اب دونوں یودھا بینہ تلواروں کے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور سو اپنی بڑیا بڑیا ٹیکنکس دکھا رہا ہوتا ہے لیکن ایسے ہی کسی موقعے کے لیے یون کے پاس کوئی خاص ٹیکنک ہوتی ہے وہ زہلے پانچ پنجو والی نام کی ایک ٹیکنک یوز کرتا ہے جسے کوئی نہیں بچ سکتا یون بالکل اپنے اصلی پاپا کی طرح بن گیا ہے بیچارہ سو لڑائی میں ہار جاتا ہے لیکن یون اس کی جان بکشنے کا طے کرتا ہے اور اس کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیتا ہے اب سو کی پتنی یون یہ سب کچھ دیکھ نہیں پاتی اور اپنے پتی کو بچانے کے لیے پانی میں کھوچ جاتی ہے یون کو ندی میں ہوش آتا ہے لیکن سو کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہوتا اب یون کو ایک چیز پر رکھ کر پہاڑی کے اوپر تک کھینچ رہی ہوتی ہے اتنی دیر تک سو کو کھینچنے کی وجہ سے یون کے پورے شریر پر خون ہی خون لگاوا ہوتا ہے ایک سمیں پر تو یون کے ہاتھوں سے سو چھوٹی جاتا ہے اور پہاڑی سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ڈاکٹر یون نام کی قورت ان کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتی ہے کچھ سمیں بعد سو کو ڈاکٹر یون کے گھر میں ہوش آتا ہے یون اور یون کے بیچ اب ٹھیک ٹھاک دوستی ہو گئی ہے سو کی پتنی یون اچھی وائن بناتی ہے جس کو یون لے جا کر غریبوں میں بار دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیہ بھی بار دیتی ہے سو بڑی مشکل سے اس زہریلے پنجے والے ٹیکنیک سے بچ پایا کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو اس حملے کے بعد زندہ بچ جاتے ہیں اس کے سیدھے ہاتھ کی مانس پیشیاں تو بلکل ختم ہو گئی ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے اور اس سے سو بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے کہ ہم میں کیا کرو کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے چاملوں کی ٹوکری بھی نہیں اٹھا پاتا بہت زیادہ درد میں ہوتا ہے اور شراب کے سہارے اپنی زندگی چلا رہا ہوتا ہے تینوں یو کے گھر میں ساتھ ساتھ رہے ہوتے ہیں بہت دن گزر چکے ہوتے ہیں لیکن سو کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا ہے اور وہ ابھی بھی شراب میں ڈوبا ہوا ہے اب ایک دن ینگ بولتی ہے میں بہت سمیہ سے انتظار کر رہی ہوں کہ کس دن آپ پہلے جیسے بنوگے لیکن لگتا ہے ایسا ہونا بہت مشکل دکھ رہا ہے اور یہ بات سو کے دل پر لگ جاتی ہے اور وہ اپنے ٹیکنکس کی پریکٹیس دوبارہ شروع کر دیتا ہے وہ واپس پہلے جیسے ہی طاقت پر ہوتا جاتا ہے لیکن ایک دن اس کو دکھا دیتا ہے کہ دو بوڑھے آدمی کسی ٹیکنک کی مدد سے ہوا میں اڑ رہے ہیں وہ دونوں بوڑھے آدمی سو کو کسی جیسے خاص جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو کی مندر جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے پر یہ جگہ تو ایسی لگ رہا ہے یہ جیسے کہ کوئی سپنا ہو تب ایک کالے کپڑے پہناوا ایک بوڑھ آدمی بولتا ہے تمہیں بھگوان وشیو کو ہرانا پڑے گا تب ہی تم بہت طاقت پر ہو جاؤ گے لیکن ایسا کرنا سو کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اس کی ہاتھ پہلے جیسے طاقتور تو ضرور ہو گئے ہیں لیکن اس کا خود پر سے بشواس ختم ہو چکا ہے اب سو بھگوان وشیو کے سامنے پہلی لڑائی تو ہار جاتا ہے لیکن وہ جلد ہی واپس بھی آتا ہے اب دونوں اپنی لاتھیوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں کی بیچ برابری کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے لیکن اچانکی وشیو بھگوان سو کو ایک اور بار ہرا دیتا ہے اب سو کے کافی دن ایسے ہی گزر رہے ہوتے ہیں دونوں بار بار ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تاں کی سو کا خود پر سے بشواس واپس جاگ جائے ایک دن دکھاتے ہیں تو سو وشیو بھگوان سے ہار کر گھر پہنچتا ہے اس کے شریر پر بہت سارے زخم لگے ہوئے ہوتے ہیں اس سب کے دوران اس کا شریر تو طاقت پر ہو رہا ہے لیکن اس کی مانسک استثیتھی ابھی بھی ویسی ہے وہ ابھی بھی دماغ سے بہت کمزور ہے ایک دن یوں ینگ سے پوچھتی ہے یہ وشیو بھگوان کیا ہے یہ سچ میں ہیں بھی یا نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا پتی پاگل ہو چکا ہے وہ خود سے کوئی الٹی فلٹی چیزیں کہہ رہا ہے اس طرح کرتے کرتے پورا ایک سال گزر جاتا ہے اور اب ینگ تیہ کرتی ہے کہ وہ سو کی ٹریننگ دیکھنے جائے گی وہ دیکھتی ہے کہ سو خود کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہے اور اکیلے بھگوان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے ینگ اس بارے میں سو کو بتاتی ہے لیکن سو کو اس بارے میں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بولتا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا کہ بھگوان سچ میں ہے یا نہیں اگر اس طرح میں طاقتور بن سکتا ہوں تو یہ تو بہت بڑیا ہے میں اپنے پریوار کو واپس پورا کرنا چاہتا ہوں میں ہمارے بیٹے کو واپس ہمارے پاس لانا چاہتا ہوں اب ینگ بیٹھے بیٹھے شراب پی لیتی ہے وہ ہوا سے بات ہی کر رہی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ واپس اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہے اپنے بیٹے سے بات کرنا چاہتی ہے اب سو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینے لگتا ہے اب سو دھیرے دھیرے بہت زیادہ طاقتور بنتا جاتا ہے اب بھگوان وہ جو بولتے ہیں تمہارا خود پر وشواس واپس جا گیا ہے میرے حساب سے تم اپنی لڑائی کے لئے اب بالکل تیار ہو سو کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھگوان اور باقی سبھی چیزیں صرف اس کے دماغ میں ہیں اور یہ اس لحے تاکی وہ خود کو طاقتور بنا سکے ویسے دوستوں بچون میں مجھے بھی مارشل آرٹس سیکھنے کا کافی من تھا کیا آپ بھی میری طرح مارشل آرٹس پسند کرتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا اب گھر پہنچ کر سو کو خط ملتا ہے جس میں ینگ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس واپس جا رہی ہے ینگ اپنے بیٹے کے لئے واپس یون کے پاس آئیے لیکن یون کا ایسا کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے اس سب کے دوران سو بھی محل کے اندر پہنچ گیا ہے اور سبھی سپائیوں سے لڑنے میں لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ کتنے طاقتور دکھ رہا ہوتا ہے تب ہی یون اپنے آدمیوں کو بولتا ہے تم لوگ ینگ کو جنگل میں لے جا کر زندہ دفنا دو اور اس کے دوران دکھاتے ہیں تو سو تو پہروداروں سے لڑنے میں لگا ہوا ہے ینگ کو اب ایک ڈبے میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو زمین میں زندہ ہی دفنا دیا جاتا ہے جن لوگوں کو پتا تھا کہ ینگ کو کہاں دفنا گیا ہے ان لوگوں کو یون نے جان سے مار دیا ہے یون کے دونوں بارڈی کارڈز کو سو مار دیتا ہے اور اب آخر کار وہ اس آدمی سے لڑ پا رہا ہے جس کو ایک سمیں پر وہ اپنا بھائی مانتا تھا اب یون اپنی زہریلی پنجو والے ٹیکنیکس یوز کرتا ہے لیکن سو اتنا زیادہ طاقتور ہو گیا ہے کہ یون اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتا سو یون کو پھر ایک گڑھے میں گرا دیتا ہے جس کے اندر بہت سارے زہریلی ساپ ہوتے ہیں دونوں اندر ایک دوسرے سے خوب لڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں سو یون کے شریع پر سلاوہ تھوڑا سا کبچ بھی اتار دیتا ہے اب سو اپنی مٹھی پر ایک چین بانتا ہے جس سے یون اس کا سامنا نہیں کر پاتا سو یون کا پورا کبچ کھنچکہ نکال لیتا ہے اور پھر ایک زپر تست مکہ مارتا ہے تب ہی سو کا بیٹا آتا ہے اور یون کو نہ مارنے کو بولتا ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ یون کو کہاں دفنائے گیا ہے سو جلدی سے جنگل میں جاتا ہے اور بارش کی وجہ سے زمین میں دفنائے ڈبا ان کو دکھنے لگ جاتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا سارا سمیں نہیں ہے کہ وہ یون کو باہر نکال سکے یون اب تک مر چکی ہے اور اب اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا اب سو ایک شرابی بن چکا ہے اور پاگل بھی ہو گیا ہے اس کا بیٹا اپنے پاپا کا دھیان رکھتا ہے اور وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس کے پاپا پہلے جیسے ہو جائے لیکن بیچارے کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا ہوتا ہے سو کو کافت بار چینیز اور بھار کے دیشوں کے لوگ دکھتے ہیں جو کی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن سو ان سبھی چیزوں سے دور رہتا ہے اب سو کسی نئی جگہ پر جاتا ہے اور وہاں بیٹھا ہوا شراب پیتا ہے لیکن وہ اصلی شراب نہیں ہے ایک آدمی کا دھیان سو پر جاتا ہے اس لئے وہ سو کو کچھ شراب پلاتا ہے لیکن کسی وجہ سے دونوں کی بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی ہمیں ڈرنکن فسٹ ٹیکنیکس دیکھنے کو ملتی ہے ہنجی ہنجی دوستو یہ وہی ٹیکنیک ہے جس کو ہم بہت سمیہ سے جانتے ہیں سو اور اس سے لڑنے والا آدمی شراب پی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لڑائی کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں لیکن اچانا کی وہ دوسرا آدمی غیب ہو جاتا ہے تب ہی ماں نام کا ایک آدمی بیلڈنگ میں آتا ہے اور سو سے بولتا ہے میں آپ کو جانتا ہوں اس لئے ماں آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں لیکن سو ابھی بھی اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے اس لئے ماں سو کی تلوار اس کو واپس کرتا ہے سو ماں سے بولتا ہے کہ تم میرے بیٹے فینک کا دھیان رکھو اور پھر فینک کو وہ اپنے سے دور بھیج دیتا ہے اس کے بعد سو کو کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس کو اپنے بیٹے فینک سے جڑا پیار واپس یاد آ جاتا ہے اب دکھا جاتا ہے کہ ماں کسی سے لڑنے کے لئے آیا ہوا ہے اس لئے سو اور فینک بھی اس کے ساتھ آئے ہیں سو اپنی تلوار بھی واپس دے دیتا ہے اور اس کو اتنے بیکار کپڑوں میں اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا اس لئے ماں اپنے کچھ کپڑے اس کو دے دیتی ہے پھر وہ سب ہی اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی اور دیش کا آدمی ایک جائنیز آدمی کو جان سے مار رہا ہے اب اصلی لڑائی ہونے والی ہے جو کہ اس خطرناک آدمی اور ماں کے بیچ ہے ماں اس آدمی کے مکوں سے بچنے کی کوشی کرتا ہے اور اس آدمی کو کچھ مکے بھی مارتا ہے لیکن ماں اس آدمی کے سامنے کچھ نہیں ہے وہ آدمی ماں کے اوپر خود کا اور اپنے کوہ نہیں مارتا ہے اس راکشت جیسے دیکھنے والے آدمی کا مکہ ماں کے برے حال کر دیتا ہے اس لئے ماں کو بچانے کے لئے فینگ بھی اندر آ جاتا ہے فینگ اس بڑے آدمی کے پیر پر کٹ لیتا ہے اس لئے وہ اپنی فینگ کا گلہ پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا لیتا ہے اب بیچارہ چھوٹا سا فینگ بولتا ہے کہ پاپا مجھے بچاؤ اور تب ہی وہاں پر اس سو پہنچ جاتا ہے وہ اتنی تیدی سے آدمی کے اوپر مکہ مارتا ہے کہ وہ آدمی دوبارہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا تب ہی دو آدمی سو سے لڑنے کے لئے آتے ہیں لیکن وہ دونوں سو کو ٹچ بھی نہیں کر پاتے سو ان دونوں کی خطرناک پٹائی کرتا ہے جیسے کہ وہ دونوں چامل کی بولی ہو لیکن اس بات سے وہ دونوں آدمی بڑے غصہ ہو جاتے ہیں اور کسی طرح سے ایک مکہ مار ہی دیتے ہیں لیکن یہ مکہ ان لوگوں کو بچانہ ہی پاتا سو اپنی شراب پکر لڑنے والی ٹیکنیک میں اتنا ماہی رہے کہ وہ ایک آدمی کو تو چیتا کے پاس فینک ہی دیتا ہے اور دوسرے آدمی کو مار مار کے اس کا کچھ عمر بنا دیتا ہے اب ہاری دیش کے بہت سارے لوگ سو سے بدلہ لینے کے لئے بلکل تیار رہتے ہیں جیسے ہی ایک آدمی سو کو چاکو مارتا ہے تب ہی سو بہت زیادہ بھڑک جاتا ہے وہ اتنی تیزی اور طاقت سے حملہ کرتا ہے کہ سبھی لوگ مل کر بھی اس کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس کی پھورتی کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا اور وہ سبھی لوگوں کو جان سے مار دیتا ہے لیکن اس سب کے دوران وہ لگ بھگ لگ بھگ خود کو بھی مار دیتا ہے اس کا سارے پیچھے سے زمین پر ٹک رہا آتا ہے اور تب ہی اس کو اپنی پتنی ینگ دکھتی ہے جو سو کے پاس آ کر بولتی ہے سو تمہیں اٹھنا ہوگا میرے لے ہمارے بچے کے لئے وہ آگے بولتی ہے کہ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں سو کو اچانے کی ہوش آتا ہے اور اپنے بیٹے کی مدد سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اب اس نے اپنی ٹریننگ دوبارہ شروع کر دی ہے لیکن اب کی بار وہ ڈرنکن فسٹ سٹائل کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو جانے سے پہلے آپ کو ایک ایسی مووی سجیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک لڑکی اپنے گھر میں اتنے سارے لوک لگا کے رکھتی ہے لیکن پھر بھی اس کے گھر میں کوئی گھوس آتا ہے اور اس کی پرائیویٹ لائف میں دخل دینے لگتا ہے آخر یہ کیسے ہوا یہ سب کچھ دیکھنے کے لئے دیکھئے ڈور لوک مووی واقعی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گڈ بائی اپنا خیال رکھے گا and finally thanks for watching